بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہجاج کو عبد الملک نے مکہ مدینہ طائب اور یمن کا نائب مقرر کر دیا تھا اور اپنے بائی بشر کے موت کے بعد اسے عراق بیج دیا جہاں سے وہ کوپا میں داخل ہوا ان علاقوں میں بیس سال تک ہجاج کا عمل دخل رہا اس نے کوپے میں بیٹھ کر زبردست پتوحات حاصل کیے اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابی بزرگ تھے ایک دن ممبر پر بیٹے ہوئی یہ الفاظ اداکے کہ ہجاج ایک ظالم شخص ہے ادھر جب ہجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسے گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی تو آپ نے پرمایا ہاں بلکل تو ایک ظالم شخص ہے یہ سن کر ہجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے حکامات جاری کر دے جب آپ کو قتل کے لئے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرہ دے ہجاج کو نگوار گزر اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو تو آپ نے جواب دیا تیری بیوقوبی پر اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں ہجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے زبھ کرو جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ پرمایا اے اللہ میرے چہرہ تیری طرف ہے تیری رضا پر راضی ہو یہ ہجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا جب ہجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پیر دو جب قبلہ سے رخ پیر ہے تو آپ نے پرمایا یا اللہ رخ جدر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ پرمانا جب آپ کی زبان سے یہ جملہ دا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کے دربار تر ہو گیا ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے حالین کرام یہ وہ ہو ہی حجاج بن یوسف تھا جس نے قرآن پاک پر آراب لگائے اللہ تعالی نے اسے بڑی پساحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا اور ساتھی ساتھی حجاج حافظ قرآن بھی تھا اور شراب نوجی اور بدکاری سے بچ جاتا وہ جہاد کا دہنی اور پتوہات کا حریص تھا مگر اس کی تمام اچائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردل ڈال دیا تھا اور وہ برائی کیا تھی ہوتی ظلم جی دوستو حجاج بہت ظالم تھا اس نے اپنی زندگی میں ایک خوخور درندے کا عروب دار رکھا تھا ایک طرف موسی بنی نصیر اور محمد بن قاسم گپار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کے لہا تھا حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا ہے اس کے جلخانوں میں ایک ایک دن میں اسی اسی ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے جن میں سے تیس ہزار عورتیں تھے اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی ورزاہد و پارسا انسان حضرت سعید بنی جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وہ شد سوار ہو گئی تھی وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا یہاں تک کہ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بنی جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کے کہتے کہ اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہری لی کہا جاتا ہے اس میں سخت سردی کریجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چا جاتی تھی وہ کابتا تھا آگ سے بری انگیٹیا اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کال جل جاتی تھی مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا حکیمو کو دکانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے یعنی کینسر ہے ایک طبیب نے گوش کا تکڑا لیا اور اسے داگے کے ساتھ بان کر حجاج کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر بعد داگے کو کینچا اور تو اس کوش کے تکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبودی جو پورے ایک مربع میل کے بسلے پر پیل گئی درباری اٹھ کر باغ گئے حکیم بھی باغنے لگا حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے لاج چوکر حکیم بولا یہ بیماری زمینی نہیں اسمانی ہے اللہ سے پناہ مان دوستو حجاج جب مادی تدبیر اسے ماہیوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ حجاج کی حالت دے کر رو پڑے اور پرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک مندوں کے ساتھ چل چال نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا مگر تو باز نہ آیا آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا وہ اندر باہر سے جل رہا تھا وہ اندر سے ٹوٹ پوٹ چکا تھا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ علیہ عنہ کی وفات کے چالیس دن بعد ہی حجاج کی بھی وفات ہو گئی تھی جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریب عزیز کو بلایا جو بڑی کرہت کے ساتھ حجاج کے پاس آیا وہ بولا میں مر جاؤ تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹھا دینا کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اگلے دن حجاج کا پیٹ پٹ گیا اور اس کی موت واقعہ ہوئی سبحان اللہ قابل قدر قارین اکرام اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے لیکن جب حساب لیتا ہے ظالم سے تو پریشتے بھی خوشیت الہی سے کابتے ہیں اور عرش حل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محبوظ رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین آمین آمین باتب ہم بگ بریز سبسکرائب پہتر سبشت ایشان다고 اور یوٹیپ بتاکiami